بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ مذہبی آزادی کے حق میں مذہب تبدیل کرنے کا حق شامل نہیں ہے کشمیری میڈیا سروس کے مطابق پیر کے روز بھارتی حکومت نے یہ بات سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہی ہے تقریبا 15 دن قبل سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا تھا بھارتی سپریم کورٹ ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادہائی کی درخواست پر سماعت کر رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت بھر میں دھوکہ دہی کے ذریعے تبدیلی مذہب کی جا رہی ہے اور حکومت اس پر کابو پانے میں ناکام رہی ہے بھارتی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ وہ تبدیلی مذہب کے معاملے پر انتہائی سنجید کی کے ساتھ اقدامات کرے گی کیونکہ حکومت اس خطرے سے واقف ہے بھارتی ذرائع بلا کی ریپورٹ کے مطابق حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ نو ریاستوں نے اس عمل کو روکنے کے لیے قانون پاس کیا ہے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ اڑیشاہ، مدھیا پردیش، گجرات، چھتیسگر، جھارکھنٹ، اترکھنٹ، اترپردیش، کرناٹک اور ہریانہ میں پہلے سے ہی تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین موجود ہیں ان تمام ریاستوں میں جے پی کی حکومت ہے اور یہ قانون نشلی ذات کی ہندووں بالخصوص دلتوں کی مذہب تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے پاس کیا گیا ہے واضح رہے کہ بھارت میں دلتوں کو نامنہاد اونشی ذات کی ہندووں کی طرف سے شدید مظالم کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ مذہب تبدیل کر کے یا تو اسلام یا مسیحی مذہب اکتیار کر رہی ہیں بینچ نے اب اس معاملے کی سماعت کے لیے پانچ دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے موسیقی